السلام علیکم میرا نام ساجد ہے لارنو شہر سے ہوں راجستان سے میرا سوال ہے جیسے کوئی بھی کام کے شروع سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے تو بسم اللہ الرحمن الرحمن پورا پڑھنا چاہیے یا صرف بسم اللہ ہی پڑھنا کافی ہے بھائی صاحبہ ان کا سوال یہ ہے کہ کوئی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنا چاہیے تو بسم اللہ پورا کہنا چاہیے یا بسم اللہ صرف کہنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحمن پورا نہیں پڑھنا چاہیے تو دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحمن جو پورا پڑھنے کی بات ہے وہ صرف دو جگہ ہے دو جگہ ہیں جہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھا جاتا ہے ایک تو قرآن میں قرآن شروع کرنے سے پہلے یعنی قرآن پڑھتے وقت چاہے شروع میں چاہے ایک جگہ قرآن کے اندر بھی ہے یہ ایک جگہ ہے جہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے مکمل پڑھی جاتی ہے دوسری جو جگہ ہے نا وہ کوئی لکھتے وقت یعنی جب آپ کوئی چیز لکھیں تو وہاں پہ مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی نبی صل اللہ علیہ وسلم کے جو خطوط ملتے ہیں تو اس میں اللہ کی نبی صل اللہ علیہ وسلم مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم 읽ھتے تھے شاید یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحم اللہ نے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنی کتاب کی شروعات کی تو یہ دو جگہ ہے جہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل آ جاتا ہے باقی یہ ہے کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے یہ مکمل پڑھنا تو اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے حدیث میں ملتا ہے بسم اللہ کہنے کا تو اسے بسم اللہ کھنا چاہیے اسے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کھنا چاہیے اور بسم اللہ مکمل کہنے کا ثبوت نہیں ملتا کچھ روایات ہیں لیکن وہ ضعیف ہیں اس موضوع پر کتابیں بھی ہیں ہندوستان میں خاص طور پر زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں کئی کتابیں تین چار کتابیں اس موضوع پر لکھی گئی ہیں بسم اللہ پورا پڑھنا ہے آدھا پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے اور خلاصہ یہی ہے مطلب باز کتابوں میں لکھا ہے کس طرح سے کھیجتان کی بسم اللہ الرحمن الرحیم مطلب پورا پڑھ سکتے ہیں دوسرے خواہوں میں لیکن اس تعلق سے جو مرویات ہیں جو روایات پیش کی گئی ہیں وہ سب ضعیف ہیں کوئی صحیح روایت نہیں ہے اس لئے ہم جو ہے جس چیز کو درست جانتے ہیں وہ یہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل جو پڑھنا ہے وہ قرآن مجید سے ایک کا تعلق ہے دوسرا خطوط وغیرہ یا کوئی کتاب آپ لکھیں یعنی لکھنے سے تعلق ہے یا تو قرآن کی تلاوت سے ایک تعلق ہے دوسرا کتاب سے تعلق ہے باقی کوئی اور ایسی جگہ نہیں ہے جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا لکھا جائے واللہ ہو آلہ امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا